پاڑی بلوک کے اجھاڑی گاؤں کے گرامین آچ کلیکٹریٹ پہنچے گرامینوں نے یہاں پہنچ کر جل جیون مشن کے کاریوں کی گنبتہ پر سوال اٹھائے ہیں اس سمبند میں گرامینوں نے ورشت پرشاسنی کا دیکاری کو گیاپن بھی سوپا ہے گرام پردان صدرشن سنگھ نیگی نے بتایا کہ جل جیون مشن کے تحت گاؤں میں جو کارے کیے گئے تھے ان میں گنبتہ کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے ویبھاگ دوارہ جل جیون مشن کے کارے کو پورن بتایا گیا ہے جبکہ ان کے سنگیان میں یہ اب بلکل نہیں ہے یدی کارے پورا ہوا ہے تو اس کا کوئی پرمان پتر بھی ان سے نہیں لیا گیا انہوں نے کہا کہ ابھی بھی گرامینوں کو پریابت پانی موہیہ نہیں ہو پا رہا ہے پوڑی سے مکیش بشیتی کی ریپورٹ دیکھیں جل جیون مشن کے اندر جو دیتیا چرن کا جو کاریا گرام پنچہ اجھاڑی میں کیا گیا تھا اس میں ایک تو جو کارے کیا گیا ہے سمبندیت کمپنی یا ٹھیک دار کہیں تو وہ بلکل مانکوں کے انروب بلکل بھی نہیں کیا گیا ہے آج گرامین آئے تھے اور ہم نے ایک بگیپتی جو ہے مانیا جلالدی کا دی موہدو کے کاریال میں دی دی کیونکہ آج ان کو کسی گاران بس اپنے ہیڈکوارٹر میں نہیں تھے مطور آفیس میں نہیں مل پایا تھے اور اسی مادیم سے ہم نے جو ہے ایک بگیپتی ہم نے عدیساتی عبین تک جل سنطان پاڑی کو بھی دے دی ہے اگر اس کے پس ساتھ بھی اس میں کوئی کاراوائی نہیں ہوتی ہے یا برامینوں کا اکرس پرکار رہتا ہے تو اس میں پھر آگے ایک لنگی لڑائی لنگی پڑے گی اور اس کے لیے کہ یہ سبھی برامین بلکل تیار ہیں تو اس میں جناس ریلی بھی ہم نے اس کا اگر نکالنے پڑی تو اس کے لیے سبھی برامین بلکل تیار پانی کی پریشانی ہے مطلب پانی کا کام ہوا ہے پر دو تین دن تو بلکل پانی آیا ہی نہیں ابھی برسات میں تو یہ حالیت ہے ابھی گرمی میں کیا حالیت ہوئے گا تو اس لیے آیا ہم لوگ آ رہا کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے کبھی بلکل نہیں آتا ہے پانی کے پھٹنگ کیا لوگوں نے تو کیسے کیا یہ نال ہے ایسا ہونا چاہیے نا پھٹنگ ایسے میں تو ایسے نیچے کیا ہے تو جو پانی ادھر آئے گا تو ہمارے آگی کیسے جائے گا پانی تو یہ پریشانی ہے ہم لوگ دھارا ہے نا دھارا سے لانا پڑتا ہے پھر کبھڑ دونے کو بھی وہیں جانا پڑتا ہے ملادہ کلومیٹر تو جانا پڑتا ہے